بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اس ویڈیو کا موضوع اور سب سے پہلا جو میرا عمران حان بائی سے ایکس پریز پرائیم منسٹر اور انشاءاللہ فیچر پرائیم منسٹر بھی یہی ہوں گے انشاءاللہ میری دعائیں کے ساتھ اور بڑی امید ہے کہ یہ اس قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ کریں حقیقت میں اور یہ قوم بھی دنیا کے اور قوموں سے آگے نکلیں کیونکہ ہماری قوم جس نبی کی امتی ہے اگر یہ اپنے نبی کے کہے پہ چلے گی تو انشاءاللہ اللہ دنیا کے سب سے بڑی سیٹ پہ ہوگی انشاءاللہ ابھی میرا جو عمران حان بائی سے جو سوال ہے مین جو ابھی ہے اللہ تعالی ان کو کامیابی دے اور ان کے ساتھ جو ابھی عوام کھڑی ہے اللہ تعالی ان کو بھی حمد دے اور شعور دے اور ان کا ساتھ دینے کی تفیق دے سے ترسل سوال یہ ہے کہ سب سے ضروری ہے کہ جو ابھی جتنے بھی آپ بندوں کے نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو طاقت میں لے کے آئے اور اللہ تعالی آپ طاقت کا جائز طریقے سے استعمال کریں پوچھنے والی صرف یہ بات ہے کہ آپ جب دوبارہ انشاءاللہ ابھی جب یہ جو کل کے لیکشن پنجاب کے وزی رہ لگے اللہ تعالی اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی آپ کے لئے اچھا بہتری سب سے بھی ضروری ہے کہ اس قوم اور ملک کے لئے اللہ تعالی بہتری کا سبب پیدا کرے چاہے جو بھی ہاتھ اس میں ہو اللہ تعالی نیک ہاتھ جو بھی ہو اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک آنس بندے ہیں اور اچھائی کا ملک کے لئے سوچیں اسی لئے میں بھی آپ کا فالور ہوں اور میری پوری فیملی آپ کی فالور ہے کوئسٹن یہ ہے کہ ابھی جو ہینڈلرز ہیں یہ بیروکریٹس ہیں اور جو جتنے بھی یہ منافق اور گرپٹ اوپر بیٹھے ہوئے سرگنے زرداری نواز شریف شباز ملانا اور یہ جباد جوا اور اس کے ساتھ ہینڈلرز جو بھی اس کے جو میشینی نے اس نے استعمال کیے جو آپ کو چھوڑ کے بھی گئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے لئے کیا اللہ اللہ عمل تیار کریں گے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو طاقت میں لے کے آئے تو آپ جو بھی جو پہلے گدار پیدا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں جو بھی گدار پیدا ہو گھنے کا چانس ہے اور کیونکہ ہماری تو تاریخ اداروں سے بڑی ہوئی ہے سپیشلی مسلمانوں کی تو اس گداری کے اور گداروں کے لئے سزائیں اور ان کے اوپر بند بندنے کے لئے آپ کا لاحلہ عمل کیا ہوگا اور یہ بہت بڑا لاحلہ عمل ہے اور یہ ہمیں اگر یہ اتنی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو بند کرنے کے اوپر بند بندنے کی کہ کسی بھی اور چیز سے ہم بھوکا رہ جائیں گے کچھ بھی ہو جائے گا لیکن اس گداری کے اوپر اور کرپشن کے اوپر سب سے بڑی گداری اور کرپشن جو اپنے ملک کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے اللہ کے ساتھ نبی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں گداری کسی سے بھی صورت میں جنہوں نے پہلے بھی کی اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں اور جو آگے بھی کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لئے آپ نے کیا لاحلہ مرتیار کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ سب سے مجھے یہی بڑی فکر ہے کہ پہلے زمانے میں بھی جب بادشاہ ایک اچھا بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے وقت میں تو کچھوں کچھ کر سکتا تھا کرتا تھا اور اس کے بعد جب اس کے کمزور آ جاتے تھے تو پھر وہ اپنی آنے والی اسی نسل کو بیڑا گر کرتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ سے سلطنتیں بھی ہماری تباہ ہوئیں اور دوسرے لوگوں نے ہمارے اوپر حکمرانیان پاسٹ میں صدیوں میں دو سو تین سو سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اوپر ہوتا رہا ہے اور جو آخری ہم نے ازادی حاصل کی اس ملک میں کیونکہ ہم تو اگر آپ سلطنت ہیں اسمانی کا دیکھیں کتنی بڑی سلطنت تھی لیکن اس کے بعد اس کو ٹوٹنے کے بعد کتنے ملک بنے اور ہم ابھی سٹل سارے علید علیدہ ہی ہیں ورنہ تو یہ چاہیے کہ امت مسلمہ ایک ہے اور ہم ایک باڈی کے جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم ایک جسم کی ماند ہے اور ہمیں اگر جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب کو اس کی تکلیف محسوس ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو میری دعا کا آپ کو دوبارہ پناہ میں اس نے ہمارا بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آپ اس ملک اور خالی ہے اس ملک کے لئے نہیں پوری محمد مسلمہ کے لئے آپ سوچیں اور کچھ کریں اور جس سے ہم سارے پس میں اکٹھے ہوں اور اتحاد ہو اعتیاسی طاقت بنے کہ ہمیں کوئی بھی دشمن جو ہے ہمارا مہلی آنکھ سے دیکھنا کیا بولنا کیا سوچ بھی نہ سکے کہ ان کے خلاف کیا کچھ کرنا ہے اور ہم اتنے الیرٹ ہوں کہ آنے والے وقت کا سوچ سکے ہم اور آنے والے وقت کی پلانی کرنا تو جو بھی اللہ نے کرنا ہے لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سوری انسان کو اشرف مخلقات اس لئے بنایا ہے کہ اس کو قلد اور شہر دیا اس نے اور اسی دیر اس کو وہ دوسروں سے بکی تو ٹھانگوں والا یہ جانور جو ہے دوسرے جانوروں سے اللہ تعالیٰ شعور اور عقل عطا فرمائی ہے جس کو بروہ کارلا کہ یہ دوسروں سے مختلف ہے اور بڑے بڑے کارنا میں دنیا میں انجام دیتا ہے تو میں میری آپ سے ریکویسٹ اور آپ سے میرا جو سوال ہے کہ آپ نے اس غداری اور کرپشن کے اوپر بند کیسے بانا ہو اور ان لوگوں کو پنشمنٹ اور سزائیں کس طرح سے دینی ہے کیونکہ میرا جو اندر سے ہے کہ میں بہت خون کھولتا ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے غداروں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا اور اسی لیے ایک جاتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کٹھے کیونکہ یہ تو ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ کیا صورتحال ہے جو بکاؤ مال ہر طرح سے آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس جگہ بندے کے بڑے بات کرتے ہیں کہ یا انہوں نے بھی وہ ہی کیا جو گندے بندے لیے لیکن پھر میں کیسے کہیں طرح سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایک گندے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے آپ نے اور ایک راستے میں ایک گندہ طلاب ہے تو آپ کو تو اس گندے طلاب سے گزر کے ہی آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس منزل سے اور گندگی سے بچاتا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو صاف جگہ پہ لے کے جائے اور پھر منزل پہ پہنچائے اور آپ اس ملک کے لئے کچھ کر سکیں بہت بہت شکریہ جزاکاللہ اسلام علیکم